یہاں جاپان میں دارل حکومت ٹوکیو سمیت سات صوبوں میں سات پریفیکچروں میں جاپان کے وزیر آزم نے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے یہ کوئی لوگ ڈاؤن یا کرفیو جیسی صورتحال نہیں ہے بلکہ انتہائی ضروری کاموں کی صورت میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی شہر میں جانے کی بھی اجازت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں پر میں اس وقت ٹوکیو کے بلکل مرکزی مقام شنجکو پر موجود ہوں جہاں لوگوں کی کچھ عام دور افجاری ہے اس کے علاوہ کچھ بسیں بھی چل رہی ہیں ٹرینیں بھی چل رہی ہیں لیکن مجھے یہاں معمول کے مقابلے میں ٹریفیک اور لوگوں کی تعداد دس فیصد سے بھی کم نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو احساس ہے کہ غیر ضروری طور پر ہم کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں اس علاقے سمیہ ٹوکیو کے دیگر علاقوں میں بھی بہت سارے ریسٹورانٹ بند ہیں بہت ساری دکانیں بھی بند ہیں لیکن کچھ سپر اسٹور جو ہیں کھلے ہوئے بھی ہیں وہاں پر لوگوں کی عام دور افت ہو رہی ہے لوگ خریداری کے لیے آ رہی ہیں لیکن تعداد انتہائی کم ہے لوگ وزیراعظم کی اپیل پر تعاون کرتے ہوئے گھروں سے کم نکل رہے ہیں اپنے کاموں کی بہت ساری کمپنیوں نے چھٹی دے دی ہے اور جو بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز تھی وہاں پر یا تو چھٹی دے دی گئی ہے یا پھر لوگ ٹیلی فون پر کام کر رہی ہیں جاپان میں تقریباً بارہ ہزار کے قریب پاکستانی مقیم ہیں دیگر جاپانیوں کی طرح یقینی طور پر پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں یعنی ان کو اپنا جو کام تھا جو کاروبار تھا اس سے چھٹی کرنی پڑی ہے لیکن دوسری جانب یہاں پر کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ساری دنیا کی طرح یہاں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور تمام لوگوں کے پاس ماسک نہیں ہے اور اگر وہ خریدنے بھی چاہتے ہیں تو اس وقت عام دکانوں پر وہ دستیاب نہیں ہیں لیکن کوشش ہی جاری ہے کہ اس مسئلے پر قابو پائے جائے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ روہ سال دوہزار بیس میں جولائی کے مہینے میں ٹوکیو اولمپکس اور پیر اولمپکس کا آغاز ہونا تھا جو کہ اب موت تل ہو چکے ہیں یہاں کی عوام اور دنیا بھر کی لوگوں کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ جلد از جلد کورونا وائرس کی وبا پر کس طرح قابو پائے جائے اور اگلے سال یعنی دوہزاری کس میں جس طرح نئے اوقات اکار کا اعلان کیا گیا ہے ٹوکیو اولمپکس اور پیر اولمپکس جپان کا اس شہر ٹوکیو محمد افیق ٹوکیو محمد افیق